محترم جناب محمد فروق چشتی سابری صاحب جانس برد ساؤت افریقہ السلام علیکم میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت دوپنیٹ پر آپ نے یاد فرمائے آپ نے دو سوال ہمارے انٹرنیٹ پر کی ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ میں شریعت کے مطابق اپنی جائدہ تقسیم کرنا چاہتا برائے کرم یہ بتائیں کہ میں اپنے اساسے قرض منحہ کر کے بعد اپنے بیوی بچوں کو جائدہ کس طریقے سے تقسیم کروں محترم جناب چشتی صاحب اطلاع عرض ہے کہ جب جائدہ کی تقسیم ہوتی ہے جس کے دو طریقے ایک تو یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو تو مرہوم کی جائدہ کو تقسیم کرنا جس کو ترقہ کہتے ہیں آپ کے سوال سے یہ ترشو ہوتا ہے کیا آپ زندگی میں اپنے گویا اہل خانہ میں اپنے اساسے یا اپنا جائدہ جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی جائدہ میں سے انس رقم کو منحہ کر لیں کہ جو آپ قرض آپ کے ذمہ پورے قرض کو آپ مائنس کر دیں اور اس کے بعد میں جو رقم بچے علمہ ابن عابدین شامی نے اور ہمارے فقہ نے یہ لکھا کہ زندگی میں کوئی آدمی اگر اپنی جائدہ کو تقسیم کرنا چاہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماباپ اپنی زندگی گزارنے کے لئے کچھ رکھ لیں جتنا بھی مناسب اور اس کے بعد میں جتنے پیسے بچ جائیں تو اپنے تمام لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دے گا یعنی جتنی لڑکی ہیں ان کو جتنے لڑکے ہیں سب کو برابر دے گا یہ ذہن میں رہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو بچی کو حصہ جو ہے وہ ایک ملتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں لڑکے کو حصہ جو ہیں وہ دو ملتے لہذا زندگی میں تقسیم کرنے میں عدل اور انصاف یہ ہے کہ ماباپ اپنی تمام اولاد میں چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے سب میں ایک جیسی تقسیم ہوگی دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ شبوال کے مہینے میں عمرہ ادا کرنے کا شریف حکم کیا ہے جبکہ زید نے فرض حج ادا نہ کیا دیکھیں اس کی دو قسمیں ایک تو یہ کہ شبوال میں کوئی آدمی اگر بہار سے آن کر کے عمرہ کرے عمرہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ایسے شخص پر اگرچہ یہ فقیر ہو شبوال کے مہینے میں عمرہ کرنے سے ایسے شخص پر حج جو ہے وہ فرض ہو جائے گا اب وہ اگر کسی ایمیگریشن یا قانونی مجبوری کی وجہ سے اپنے ملک بھی چلا جائے پر وہاں وہ فقیر ہی کو نہ ہو لیکن اب اس پر جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا ایک بات ہی ہے وہاں کے جو نیقات کے اندر رہنے والے مثلا یہ کہ کوئی شجدہ میں رہتا ہے یا مکہ مکرمہ میں رہتا ہے تو ایسے رہائشی آدمی کو شبوال میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہاں کا رہنے والا نہ تمتو کرے گا اور اسی طریقے سے نہ وہ حج قرآن کرے گا بلکہ نیرہ حج کرے گا جس کو افراد کہتے ہیں اگر وہاں کے رہنے والے نے عمرہ ادا کر لیا حج کے ایام میں یعنی شبوال میں تو اب اگر اس نے عمرہ ادا کر لیا تو ایسا شخص حج نہیں کرے گا اور جسے حج کرنا ہو تو وہ عمرہ ادا نہیں کرے گا حرص کیجئے کہ تیسی شخص نے جو وہاں کا رہائشی اگر اس نے عمرہ بھی ادا کر لیا اور حج بھی ادا کر لیا تو عمرہ بھی ادا ہو جائے گا حج بھی ادا ہو جائے گا لیکن اس کو ایک دن جرمانے میں دینا ہوگا یعنی ایک قربانی بکرا یا بکری یا پیوڑ کی اس فیل کے ارتکار کی وجہ سے جرمانِ موسیٰ قربانی کرنی ہوگی اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ قربانی حدودِ حرم میں ہوگی حرم کے بہار میں